محمد واتف البرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللانت الدائمت والا عدائیہم اجمعین اما بعد تقدر قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الخمید و قول الخط بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہدى والفرقان بابرکت مہینہ ماہ رمضان المارکہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس مہینی کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور قرآن کریم کی وجہ سے یہ مہینہ بازمت بن جاتا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہار قرآن ہے قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اس لیے اس بہار قرآن سے ہمیں بہت پور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا ثواب ذکر کیا گیا کہ اس مہینے میں ایک آیت کا تلاوت کا ثواب پورے قرآن کے حتم کے برابر ہے لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھیں قرآن کو متدبر کریں قرآن کی تفسیر کو سمجھیں تو یقیناً اس کا ثواب جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا کیونکہ حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کس طرح عمل پیرا ہوں سورہ حجر کی آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھا تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 36 قول رب فانسرنی الیوم یبعثون قول بینکا من المنظرین اس نے کہا ابلیس نے کہ میرے پروردگار مجھے محلت دے دے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک محلت دے دے قول فانسرنی الیوم تو اللہ نے فرمایا کہ محلت ملنے والوں میں سے ہے الہ وقت المعلوم ایک مہین وقت کے لئے اور یہ تو دشتہ آیات تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی خیلقت فرمائی اور حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح ہوں تو تم سب سجدہ میں گر پڑنا اور اس کے حضور میں سجدہ کرنا اور بیان ہوا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا وستقبرہ اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں کیوں آدم کے سامنے سجدہ کروں جبکہ میں اس سے اپسل ہوں مجھے تو نے آگ سے خل کیا اسے مٹی سے خل کیا اور آگ جو ہے وہ اپسل ہے مٹی سے اس نے قیاس کیا فاللہ نے فرمایا کہ تو رجیم ہے تو مردود ہے میری بارگاہ سے نکل جا کہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس نے اپنی عبادت کے صلح کے طور پر کہ ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی تو کہا کہ مجھے محلت مجھے دے دے خدا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی لیکن اس نے قیامت تک محلت مانگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نہیں مانگی محلت دی بلکہ فرمایا کہ الہ وقت معلوم ایک مہین وقت تک کے لیے تجھے میں محلت دیتا ہوں یا بعض روایات کے مطابق ایک وقت پر معلوم سے مراد ظہور امام زمان ہے جو اس وقت تک ابلیس کو محلت دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ابلیس کو قتل کر دیا جائے گا اور امام زمان اس کو مار دیں گے واصل جہنم کر دیں گے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 39 قَالَ رَبِّ بِمَا عَغْوَيْتَنِي لَا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ وَلَا عَغْوِيَنَّهُمْ اَجْبَعِينَ جو بلیس نے کہا کہ میرے فرودگار تُو نے مجھے بہکایا ہے چونکہ تُو نے مجھے بہکایا ہے لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے آراستہ کروں گا زمین کی چیزوں کو ان کے لیے زیب و زینت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں ضرور بہکاؤں گا یعنی یہ شخص یہ جو ابلیس ہے ابلیس یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی کہ میں یہ مٹیک تھا کہ عبادت کر رہا تھا پرشتوں کی صفوں میں تھا تُو نے مجھے عزمائش میں اقتلاہ کیا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا تو لہذا میں اب بدلہ لوں گا جسارت اس کی دیکھیں خدا کی محظر میں تو کہہ رہا ہے میں بدلہ لوں گا اور میں یہ انسان کی جن کی وجہ سے میں بہتا ہوں اور جن کی وجہ سے مجھے دشکارہ گیا ہے جو کہ اصل دشمنی تو اس کی انسان سے آدم سے ہے اور انہی کی نسل سے ہے کہ جن کی وجہ سے اس کو بارگاہ الہی سے نکالا گیا اور مردود واقعہ ہوا تو لہذا اس نے کہا کہ میں ابھی دشمنی کروں گا ان کے ساتھ اور میں ان کے لئے زمین میں جو چیزیں زمین کو ان کے لئے مزین کر دوں گا ان کو باطل کو آراستہ کر کے پیش کروں گا ان کے لئے زمین میں اور ان سب کو میں بہتاؤں گا لیکن اِلَّا اِعْبَادَكَ مِنْهُ الْمُلْ مُخْلَسِينَ لیکن پھر یہی کہا کہ مگر سوائے تیرے مخلص بندوں کے یعنی شیطان کوئی پتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں وہ ان کی اوپر میرا بس نہیں چلتا اب شیطان کا بہکانہ کیا ہے شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے زبردستی زبردستی تو نہیں چلتی انسان اوپر شیطان کی شیطان کا بہکانہ انسان کو وسوسہ ایجاد کرنے کے ذریعے سے انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے ایک بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کمیں اور پھر اس کو مزین بنا کے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے مثلا گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا حرام کام کو اور حرام چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا اور اس کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وسوسہ ایجاد کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کو بہکاتا ہے اب انسان جو ہے اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے وسوسے میں آنے کے بعد اس کی بات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یہ شیطان جو ہے اس سر کس بہکاتا ہے زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو گمراہ نہیں کر سکتا لہٰذا قیامت کے دن بھی جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت عبدیس شیل وہاں پہ برات کا اظہار کرے گا کہے گا کہ میں تم سب سے بیزار ہوں اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں گمراہ کیا میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور تمہیں خدا نے بھی دعوت دی تھی میں نے بھی دعوت دی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا خدا کی دعوت کو تکلا دیا جبکہ میری دعوت جھوٹی تھی خدا کی دعوت سچی تھی خیامت کے دن باقیدہ یہ ابلیس تقریر کرے گا اور کہے گا کہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو پلومو انفس اکوا پہ آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ تم نے میری جھوٹی دعوت کو قبول کیا تھا خدا کی سچی دعوت کو رج کیا تھا اور میری میرے بلانے پہ آ گئے تھے خدا کے بلانے پہ نہیں گئے تھے تو یعنی ابلیس تو اس طرح سے کرتا ہے انسان کو وسوسہ اجاز کرتا ہے دعوت دیتا ہے بلاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اسے اپنا لو اور انسان اس دو روائے پہ آ جاتا ہے اور وہ پھر اگر مادیت کی طرف ہو اس کا رجحان تو پھر وہ خدا کی دعوت کچھ کراتے ہوئے شیطان کی طرف چلا جاتا ہے اور اس طرح سے انسان کمرہ ہو جاتا ہے لیکن جو خالص بندے مخلص بندے اللہ تعالیٰ کے وہ ان کی اوپر اس کا بس نہیں جلتا جو ہی وہ وسوسہ اجاز کرنی کوشش کرتا وہ فوقت فوراں وہ خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں اور خدا کی پناہ میں آ جاتے اور اس طریقے سے وہ جو بچ جاتے ہیں شیطان کے وسوسے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے خالص بندے جائیں سب سے خالص ترین بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء امی معصومین علیہ السلام ہیں امی معصومین ہیں جو کہ خالص ترین متصل جو ہیں افراد ہیں جو کہ خالص ہیں اور جتنا جتنا ان کے اندر خلوص ہے اتنا اتنا وہ ابلیس سے اور شیطان کے دام سے بچ سکتے ہیں مثلا علماء جو بڑے مشتہدین ہیں یا وہ خاص علماء کے دور میں ان کے خاص اصحاب پھر اس کے بعد علماء بڑے علماء ہیں جنہوں نے اتنی نفس پہ کام کی ریاضت کی ہے اور انہوں نے نفس کیا ہے جس قدر انہوں نفس کیا اسی قدر وہ شیطان کے داموں سے بچ جاتے ہیں پھر ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے یہ میرا راستہ جو میری طرف آتا ہے مستقیم سیدھا میری طرف آتا ہے یہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے اور پھر دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ابلیس تو انسان کے اندر وسوسہ ایجاد کرتا ہے یعنی ابلیس کا ضور اور زبردست ہی چلتی انسان کے اوپر شیطان کی وسوسہ ایجاد کرتا یو ایسی سفی سزور ایناس لوگوں کے چینوں میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے اور جیسے اس آیت میں بیان کیا کہ میں ان کے لئے مزین کروں چیزوں کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے مسلم گناہ کو آرام کام کو یہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے جیسے کہ سبز باغ دکھائی جاتے نہیں سبز باغ دکھاتا ہے تو پھر انسان اس وسوسے میں آجاتا ہے اور اس کی بات کو فالو کرنے لگتا ہے مجھے ملامت نہ کرو مجھے سزنش نہ کرو خود اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ میں تم سے بیزار ہوں میں نے تمہیں دعوت دی اور خدا نے تمہیں دعوت دی میں نے دعوت دی میری دعوت جھوٹی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا شاید جب خدا نے تمہیں دعوت دی جو کہ سچی دعوت تھی اس کو تم نے رات کر دیا اور اب جو تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے نہ کرو یعنی بلیس کا کام یہ کہ فقط وسوسہ ایزاد کرنا اور چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا اب انسان اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سچی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے شیطان اور دوسرے چونکہ انسان ہمیشہ نکت کے پیچھے رہتا ہے اور دنیا میں مادی دنیا میں چاہتا ہے کہ فوراں چیز نکت مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا اسی طرح سے اور دیکھتا کہ کتنے انسان کے اندر صبر ہے کتنے جو اس کے اندر پیشن سے اور اللہ تعالیٰ جو صبر کی بنیاد پر اس کو آجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وشتر انسانوں کے لئے آجر آخرت میں رکھا ہے دنیا میں نہیں رکھا یہ آزمائش ہے کہ کتنا صبر کرتا ہے جس میں سے انسان شیطان کی طرف سے جاتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خالص مخلص بندے ہیں ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا ہے جو ہی انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو فوراں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں قرآن کریم نے بیان کیا کہ شیطان یا شیطان کا گروہ جب انہیں چھوٹا ہے یعنی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا وہ شیطان کی حسوس سے بچ جاتے ہوں وہ فوراں متوجہ ہو جاتے ہیں فوراں اللہ تعالیٰ کی حضور میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں تو یقینا انسان اپنے آپ کو شیطان کے حسوسوں سے بچانے کیلئے ضروری آپ کو اللہ کی پناہ میں دے سورہ ناس سورہ فلق پڑھنے کی تعقیق کی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں اور شیطان کے رسول سے بچ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شاہد فرما رہا ہے کہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی میرا راستہ جو سیدھا مستقی ہوتا ہے یعنی میری طرف پہنجنے والا ان کی اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا ان کی اوپر تیری بالا دستی نہیں ہوگی مگر وہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں جو تیری پیروی کرے یعنی بہکے لوگوں میں سے جو بہک جاتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما کہ جو میرے سیدھے راستے جو مخلص بندے ہیں وہ میری سیدھے راستے کے اوپر چلتے اور میرا سیدھے راستہ یہی ہے جو شیطان کے راستے میں اور اس کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے یعنی اس نے کہا کہ میں سب گمراہ کروں گا بہکاؤ گا مگر تیرے مخلص بندوں پہ تو اللہ نے یہ فرما کہ یہی تو میرا سیدھے راستہ ہے یعنی جو لوگ میرے مخلص بندے ہیں وہ میرے سیدھے راستے پہ چلیں گے اور وہ تیرے وسوسے میں نہیں آئیں گے یعنی اللہ نے یہاں بیان فرما کہ یہ 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 تو وہ قانون ہے یہ تو وہ میرا فیصلہ ہے کہ اسی پرخطر پرخطر پل سے عبور کر کے لوگوں نے مجھ تک پہنچنا ہے یہ میری قصورتی ہے یہ میری آزمیش ہے کہ آپ کو بات زیدہ ہو جائے کہ کون شیطان کی بات پہ آتا اور اس کے وسوسوں پر عمل پہ رہا ہوتا یعنی یہی تو وہ امتحان ہے کہ میرے خالص بندوں کو شیطان کے پیروکاروں سے جدا کر سامنے لے آئے گا اور اسی کی بنیاد میں آجر دوں گا اور پھر فرمایا کہ میرے خالص بندے ہیں ان پر تیجو بس نہیں چلے گا لیکن جو غاوین ہیں جو گمرہ ہونے والے کے لئے آزمیش بھی قرار دے دی کہ اللہ پر رکھے لوگوں کو کہ کون جو اس کی راستے پر چلتا ہے کون اس کی بات کو مانتا کون ابلیس کے راستے پر چلتا ہے اور اس کے بسوزوں پر عمل پیرا ہو کر گمرہ ہوتا ہے آگے چلتے تو آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُعْعِدُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کی وعدگاہ جہنم ہے یعنی جو بھی تیری پیروی کریں گے اور جو گمرہ ہوگئے وہ ان سب کو سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا ان سب کا وعدگاہ کیا ہے جہنم ہے اور جہنم کی تعریف کیا ہے فرمایا لَحَا سَبْعَتُ وَبْوَابٍ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لَكُلْ لِبَابٍ مِنْهُمْ جُزْءُنْ مَقْسُومِ ان میں سے ہر ایک دروازے کے لئے ایک خاص حصہ محسوس کیا گیا ہے ہر ایک خاص گروہ کو اس میں اس حصے میں اس دروازے سے اس کو ڈالا جائے گا یعنی جہنم جو ہے شیطان کے پیروکاروں اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لئے وعدہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بھی اور تمہارے پیروکاروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کروں گا سب کے لئے جہنم میں اکٹھا کروں گا جہنم کے ساتھ جو ہے وہ دروازے ہیں اور اس طریقے سے ان جہنم میں ان کو جو ہے ان دروازوں سے ڈالا جنت کے جیسے وعدہ ہم کیا گیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کہیا ہے مختلف گروہوں کے لئے مختلف گروہوں کے لئے جہنم کا ایک ایک دروازہ خاص ہے کچھ مثلا مالِ حرام کھانے والوں کے لئے احلاق ہے اس طرح سے اس عرق روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے میرے اہلِ بیعت کے آنکھ میں مجھے عذیت دیا جنہوں نے اہلِ بیعت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے اور ان کا خون بایا ہے میرے بعد تو جہنم کا ایک دروازہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح سے مختلف گروہوں کے لئے مختلف طبقات کے لئے جہنم کے ایک دروازہ خاص ہے اور اس جہنم کے دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پھر اگلی آیت میں آتے ہیں یہ اس والے سے بہت جہنم کی عذاب سختیوں کے بارے بہت زیادہ روایات ہیں بہت زیادہ انسان جو ہے وہ کوغیشت ہوتی ہے انسان خوف زدہ ہوتا ہے جیسے بیان کیا گیا کہ جہنم کی جو آگ ہے اور جہنم کی سختی ہے اس کا ایک شولہ بھی ہلکی سا شولہ بھی اگر اس دنیا میں آ جائے گی دنیا اور مافیہ سب تہ سہ سگر یعنی جل کا راک بند ہے اتنی شدید ہے اس جہنم کی گرمی کہ اگر اس کا ایک شولہ اس زمین میں آ جائے تو زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب جل کا راک بند ہے اتنی شدید ہے جہنم کی آگ تو اس کے فرمایا گیا کہ جہنمیوں کی جو آہو نالا ہے اور جو خریاد ہے اگر اس کی کسی ایک جہنمی کی آواز جو آہو نالا وہ بقا کریں گے اگر اس دنیا میں جو ہے وہ سنائی جائے تو سب لوگ جو ہے وہ اس آواز کی وجہ سے جو ہلاک ہو جائیں اتنی شدید وہ آہو نالا اور بقا کرتے ہیں جہنمی تو اللہ تعالی نے جہنم اور جہنمیوں کی اس آقور سے بچائے اور پہلے بیش میں سے کرا دے بہت سخت آقبت اور بہت سخت انجام بیان کیا گیا ہے جہنم کا اور انسان جو ہے جاہل ہے انسان کو معلوم نہیں ہے اور باز وقت جو ہے وہ انسان اپنے لئے جہنم کو خرید لیتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے انبیاء چاہتے ہیں انم آسنون چاہتے ہیں کہ انسان جنت میں جائے تمہیں جنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تمہیں بہش کے لئے پیدا کیا گیا ہے تمہاری کم سے کم قیمت بہش چاہیے بیان فرمایا گیا ہے لہذا تم ہر قیمت پر کم از کم تم بہش میں جاؤ اگری آیت میں اشارت فرمائے کہ متقین جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے باغوں میں ہوں گے پھر فرمایا ان سے یہ کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ اب مقائصہ کریں قابل مقائصہ ہے جنت والے اور جہنم والے آئے قابل مقائصہ ہیں کہ ان کو اس جلت کے ساتھ اس حکارت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور اتنا سخت عذاب پینے کے لئے جو ہے وہ پیپ دی جائے گی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا لیکن ایک طرف بہشتی ہیں کہ جن کو انام و اکرام سے نوازا جائے گا سلام انام انین سم الکام جو امن سے داخل ہو جاؤ اور بہشت میں باغوں میں چشموں میں ہوں گے ہر طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے نعمتیں ہوگی پھر فرمایا وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ کہ فرمایا کہ ہم ان کے دنوں میں جو کینہ ہے یا ان کی حدورت ہے اس کو جدا کر دیں گے اِخْوَانًا کہ ان کے بھائیوں سے مدارے یعنی ان کے وہ بھائی بھائی مہوکار یعنی آپس میں برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی اگر تھوڑی بوتن کے سینوں میں کوئی قدورت کوئی رنجش کوئی ایک دوسری سے متعلق تھوڑی بوتی اگر رہ گئی ہے تو ہم اس کو الگ کر لیں گے جدا کر لیں گے تاں کہ ان کے سینوں میں ہر طرح کی خوشی ہو غم رنجش تشیدگی یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ جنت کی بہش جو مزہ ہے اسی وقت وہ حاصل کر سکیں گے جب ان کے دلوں سے کینہ رنجش اور پریشانیاں یہ سارے چیزیں جو دنیا کے اندر انہوں نے صحیح ہیں کوئی کینہ موجود تھا کوئی رنجش موجود تھی کوئی پریشانیاں موجود تھی یہ ساری ان کے دلوں سے نکال لیں گے ہم اور پھر اس کے بعد آپس میں شیر و شکر ہوں گے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے بھائیش والے جنت والے آپس میں ایک دوسری سامنے ہم نے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ اور نہ ہی انہیں کوئی وہاں تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا یعنی ہمیشہ کے لئے نہ وہ خود نکلنے کی امادہ ہوں گے نہ نکالا جائے گا یعنی بھائیش میں اور بھائیش کی نعمتوں میں اس قدر غرط ہو جائیں گے کہ وہاں سے نہ وہ نکلیں گے نہ نکالا جائے گا ان کو ہمیشہ کے لئے وہاں پہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جوہے وہ ذات و فندوز ہوں گے اور انسان اگر غور کرے انسان تھوڑا سا سوچے کبھی کہ اللہ نے ہم سے چاہا کیا ہے اس جہاں جنت کے بدلے میں اس بھائیش کے بدلے میں ایک مختصر سی اطاعات چاہیے کہ میرے بندوں یہ کام کر لو میری عبادت کر لو میرے کام حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو واجبات کو انجام دے دو تو میں تمہیں ہمیشہ جاویدانی جنت اطاع کروں گا بہش اطاع کروں گا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے پھرپور زندگی اطاع کروں گا یہ دنیا کی زندگی حقیق سی زندگی مختصر سی زندگی یہ اس دنیا کی اس حقیق سی مختصر سی زندگی کے لیے ہم اللہ تعالی کی مخالفت کرتے ہیں اس کی اختام کو پامال کر دیتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے اور اپنے لئے بدبختی کو خرید دیتا ہے لیکن اللہ تعالی کے سچا وعدہ اللہ تعالی کی سچی باتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں حقیقت میں یہی ہے کہ یہ دنیا انتہائی مختصر اور جو ہے وہ زودگزر ہے اور اس کی لذتیں اس کی نعمتیں بلکل زودگزر ہیں بہت جلدی گزر جاتی ہیں اور انسان پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گویا کے کچھ بھی نہیں تھا اگر اس یہاں پر مسئیبت ہے پریشانی ہے تو وہ بھی جلدی گزر جاتی ہے اگر آسائش ہیں اگر خوشیاں ہیں تو وہ بہت جلدی گزر جاتی ہیں اور پھر فقط یادیں یادوں کی صورت میں رہ جاتی ہیں تو ایسے میں اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہو تو وہ اطاعت اس کے آخرت میں کام آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی مگر معاصیت کی نافرمانی کی ہے حیقت وہ بھی گزر جاتی ہے لیکن یہ کہ وہ انسان کی حساب اور عقبت خرابی کا باعث بنتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے اور خاص طور ماہ رمضان اور ایسے ایام جو کہ معفرت کے ایام ہیں اور توبہ کے ایام ہیں اس میں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے کہ پلٹ ہیں میرے بندے اگر کہیں ان سے کوتائیاں ہو گئیں ہیں غلطیاں ہو گئیں ہیں ان سے دور ہو گئیں ہیں تو واپس آج ہیں کر شیطان کے راستے پر چر رہے تھے تو واپس پلٹ ہیں واپس اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے کبھی بھی نہیں ٹھک رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا اس آیت میں نبع عبادی میں انی انالغفور یہ بیان فرمایا کہ میرے بندوں کو آگا کر دو اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبع عبادی میرے بندوں کو آگا کر دو انی انی کہ یہ کہ میں انالغفور رحیم میں ہی غفور ہوں میں ہی رحیم ہوں میں بڑا گھر گزر کرنے والا ہوں میں بہت میربان ہوں لیکن دوسری طرف سے یہ بھی متوجہ کا دو وَأَنَّا عَذَابِهُ وَالَعَذَابُ الْعَلِيمِ اور میرا عزاب بھی بڑا دردناک عزاب ہے یعنی دوروں پہلوں کو مدنظر رکو خوف و رجا دونوں جیسے روایات میں بیان کیا ہے کہ مومن ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان رہتا ہے امید اللہ کی رحمت سے اللہ کی مخرق سے اللہ غفور و رحیم ہے لیکن خوف ہے اس کے عزاب کا کہ وہ دردناک عزاب ہے لہذا دونوں کو ایک ساتھ لائے کہ یہ بھی بتا دو کہ میں غفور و رحیم بھی ہوں لیکن یہ بھی توجہ رکھو کہ میرا عزاب بڑا دردناک عزاب ہے تو خوف و رجا کے درمیان رہتا ہے مومن ایک طرف سے خوف ہے اپنے گناہوں کا خوف ہے خدا تعالیٰ کی جو وہ عادل ہونے کا خوف ہے خدا تعالیٰ جو کہ کخھار ہونے کا خوف ہے خدا کے دردناک عزاب ہونے کا خوف ہے لیکن دوسری طرف سے اس کی مغفرت کی اس کی رحمت کی امید بھی ہے تو لہذا قرآن نے بیان فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَابِ الَّذِينَ اَسْرَفُوا الْاَنْفُسِمْ اے میرے بندوں کہہ دو میرے بندوں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس کے حضور میں آو تو صحیح گررہ کرو گریا کرو اس کے حضور میں معافی مانگو وہ معاف کر دے گا اِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ شکلی غفور بھی ہے رحیم بھی ہے یعنی کس قدر شفقت اور رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کتنی شفقت سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو اور کہا یا عبادیٰ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نجانوں پر اسراف کیا ہے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا واپس پلٹاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لے جا اور کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جیسی طرح سے روایت میں ہے باوری مبار کی بات ہے یا من سبقت رحمت و غزبہ اے وہ ذات جس کی رحمت اس کی غزب کیوں سے سبقت لینے والی ہے یعنی اس کا رحمت غالب ہے اس کی غزب کیوں پر وہ اتنا غفور ہے اتنا رحیم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں داروں کو بخش دیتا ہے یا فرما ہے کہ رحمت کی وسیعت قرآن نے بیان کیا سور آراف میں کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لہٰذا اس رحمت اس مغفرت کے باوجود بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو پھر وہ کیا ہے شقی ہے بدبخت ہے جیسے کہ جسول اللہ خدا نے فرمایا ماہ رمضان کے بارے میں کہ بدبخت ہے وہ انسان کے ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائے یعنی اپنی کاموں میں اس قدر وہ مگن ہے دنیاوی امور میں اتنا مگن ہے کہ ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آئے اور وہ گزر جائے لیکن اس کے گناہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو اس سے کون زیادہ بدبخت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو اتنا غفور ہے اتنا رحیم ہے اتنا جو ہے وہ بندوں پر رحم فرمانے والا اس کے باوجود انسان اگر اس غفور و رحیم خدا سکے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اور اس کو ظلم توبہ نہ کر سکے تو پھر وہ بدبخت ہے یعنی انتہائی بدبخت پر شکیل ہوگی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی مفرد ہے اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَنَبِّهُمْ اَنزَائِفِ عبراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کی پاس کچھ مہمان آئے تھے فرشتے ابراہیم کی پاس مہمانی کی طور پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیجا تھا حضرت ابراہیم کی پاس انسانی شکل میں اور حضرت ابراہیم نے ان کو اپنے گھر میں مہمان بنایا اور فرمایا کہ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِرُون کہ جب وہ ابراہیم کیا داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو یعنی آپ پر سلام ہوئے ابراہیم تو ابراہیم نے جواب دیا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِرُون کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں یعنی تھوڑے عجیب محسوس ہوئے وہ اجنبی سے افراد تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سلام کیا داخل ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں یعنی تم ہمیں اجنبی محسوس ہوتے ہو تم ہمیں عجیب سے افراد محسوس ہوتے ہو تو انہوں نے کہا قَالُو لَا تَعُجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَبْ بیان ہوا اور جب ان کے سامنے رکھ دیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ آگیا آتوں کو نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے کھانے نہیں رہے تو پھر حضرت ابراہیم کو اور زیادہ خوف ہوا کہ یہ کون ہے یہ کیا مخلوق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ آپ کو خوشکبری دیں ایک بیٹے کے بارے میں حضرت ابراہیم بوڑے ہو چکے تھے تقریبا نوے سال سے اباب جوہ وہ ایج تھی اور اسی طرح سے ان کی بیوی حضرت سارا بھی بوڑی ہو چکی تھی حضرت ابراہیم کے اولاد نہیں تھی تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ بَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰن مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُو بَشِّرُونِ تو انہوں نے تاجب سے کہا کہ کیا تم مجھے اس وقت خوشکبری دیتے ہو کہ جب میں بڑھا پیر کو پہنچ چکا ہوں عَلَىٰن مَسَّنِيَ الْكِبَرُ کہ مجھے بڑھا پیر اپنی گرپ میں لے لیا ہے اس وقت تم مجھے اولاد کی خوشکبری دیتے ہو فَبِمَا تُو بَشِّرُون تو تم کس چیز کی مجھے خوشکبری دیتے ہو یعنی تاجب کیا یعنی میں بڑھا ایسا شخص ہوں میری بیوی بھی بڑھی ہے بانچ ہو چکی ہے تو تم کیسے مجھے دعوت دے رہے ہو خوشکبری دے رہے ہو کہ تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوگا دانہ بیٹا پیدا ہوگا کس بات کی خوشکبری دیتے ہو انہوں نے کہا قَالُو بَشَّرْنَا قَبِلْحَق کہنے لگے ہم آپ کو حق کی سچی خوشکبری دے رہے ہیں اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے سچی خوشکبری دے رہے ہیں فَلَا تَقُنْ مِنَا قَانِتِينَ تو آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں یعنی اللہ چاہیں تو انعیت کر سکتا ہے آپ جائے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو قَالَ وَمَيْ يَخْنَتُمِ الرَّحْمَتِ رَبِّهِ اللَّذَالُونَ ابراہیم بولے کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو تو وہ گمراہ ہے یعنی اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں میں کیسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہوں میں لیکن تاجب اس بات کہے کہ میں بڑا شخص ہوں کیسے جو ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور وہاں پہ ہم نے تذکر کیا تاتا اور وہ یہی فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی پاس ایک طرف سے خوشکبری لینے دینے کے لیے آئے تھے اور دوسری طرف سے حضرت لود کی قوم جو قوم لود تھی اور بدترین عمل زشت عمل میں مرتلا تھی اور گناہ میں مرتلا تھی ان کے عذاب کے لیے آئے تھے کہ ایک طرف صدر ابراہیم کو خوشکبری دی دوسری طرف سے یہ بیان کیا کہ ہم قوم لود پر عذاب لے کے آئے ہیں ایک طرف سے رحمت اور ایک طرف سے عذاب یعنی یہ ایک مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے گزشتہ بھی بہن کے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن دوسری طرف سے فرمایا کہ میرا عذاب بھی شدیتا اور پھر فوراں اس میں یہاں بھی مثال بھی لے اللہ تعالیٰ کہ اس طرح حضرت ابراہیم جو کہ بوڑے ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی خوشکبریوں نے دی لیکن دوسری طرف سے قوم لود کے لیے عذاب کی جو ہے وہ خبر بھی یہ فرشتے لے کے آئے اب اگلی آیت مرشاد فرمائے فالف اما خطبوکم ایوہ المرسلون فرمائے کہ فرشتو تمہارا ہماری مہم کیا ہے تم کس مقصد کے لیے تمہارا مقصد کیا ہے تمہارے آنے قادف کیا ہے یعنی یہ تو خوشکبری تو ہو گئی اور کیا چاہتے ہو تو فرشتو نے کہا قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الَا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے یعنی ان کی کے لیے عذاب لے کے ہم آئے ہیں اِلَّا آلَلُوت سوئے لوت کی قوم سوئے لوت کی فیملی آلَلُوت یعنی ان کے بچے ان کے گھر والے ان کے علاوہ باقی سب جتنے بھی قومی لوت ہیں سب کے لیے عذاب ہے اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ ہم صرف آلِلُوت کو جو ہے وہ سب کو بچا لیں گے اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ یعنی ہم ان کو نجات دے دیں گے ہم ان کو بچا لیں گے اجمعینین سب کو یعنی آلِلُوت کو البتہ آلِلُوت میں سے بھی فرمایا اِلَّمْ رَاتُهُمْ مگر اس کی بیوی یعنی اس وئے اس کی بیوی کے قدر نہ کہ ہم نے یہ تیہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا اِنَّا لَمِنَا الْغَابِرِينَ کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی کہ ہم لوت کے فیملی کو بچا لیں گے لیکن لوت کی فیملی میں سے جو اس کی بیوی ہے جو کہ ان گناہگاروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس کے دوارے میں فرمایا کہ ہم جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ غابرین میں سے ہو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور اس کے لئے بھی عذاب ہے تو یہ فرشتے جو کہ دائیت حضرت بہنگ کی پاس ایک طرف سے خوشکب بھی دے رہے تھے اور دوسری طرف سے عذاب لے کے آئے تھے اور قومی لوت کے بارے میں عذاب کی خبر انہوں نے دی آگے ارشاد پر میں فلم مجہ آلالوت آلالوت ان المرسلون جب یہ فرشتے آلالوت کے پاس کہاں آئے یعنی اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوشکب بھی دیں ان کے بعد وہاں سے حضرت ابراہیم کو بھی خوشکب بات بتائی کہ میں ہم آلالوت کی طرف کے لئے آئے ہیں پھر وہاں سے آلالوت کے پاس آئے تو اب یہاں پہ لوت نے بھی حضرت لوت نے بھی کہا کہ تم تو بہت ناشنا لوگ ہو یعنی تم ناشنا تمہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں نہ اس علاقے سے ہو اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لئے فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں پہ گئے اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت لوت کے گھر میں یہ خوبصورت لڑکے ہیں تو سب جو ہے انہوں نے حملہور ہو گئے اور ان کی گھر کا گہرہو کا لیا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو کیونکہ یہ غلط کام میں ملوث تھے پوری قوم ٹھیک ہے تو مرد جو ہے مردوں کے ساتھ ہم جنس بازی میں ملوث تھے تو حضرت لوت علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اپنے مہمانوں کو بچانے کی اور بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیسے میری تو عزت دو پر لگ گئی ہے میرے مہمانوں کی پیچھے یہ پڑ گئے پوری قوم آجز آگئے حضرت لوت اور پھر فرشتوں نے بتایا حضرت لوت کو کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو فرشتوں نے کیا کہا کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا یہ کہتے ہیں کون سا عذاب کس نے دیکھا عذاب کہاں ہیں عذاب تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ ہم وہی چیز لے کے ہیں جس کے بارے میں شک اور قدید میں یہ لوگ مرتلا ہیں جن جسے عذاب کا یہ انکار کر رہے ہیں اس عذاب کو ہم لے کے آئے ہیں وَعَتَئِنَاكَ بِالْخَقِّ وَإِنَّا لَسْوَادِكُونَ اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سجے ہیں تو یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ آراف میں بھی موجود ہے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان خوبصورت شکل میں لڑکوں کو جو ناشناس لڑکے تو دیکھا تو پریشان ہوئے ان حسین لڑکوں کو دیکھ کر بدماش قوم بھی ان کے جو ہے وہ گھر کا گہراؤ کا علیہ حضرت لوت علیہ السلام کا کہ یہ ہمارے حوالے کرو تو پھر حضرت لوت علیہ السلام کو انہوں نے آدھا کیا فرشنوں نے کہ ہم اس لیے آئے ہیں اور آپ پریشان نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کے فرشنے ہیں اور ان کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمائے فَاسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِتَ مِنَ اللَّيْلِ وَتْتَ بِعَدْبَا رَهُونَ وَلَا يَلْتَ فِرْمِنْكُمْ اَخَدُنْ لہا آپ فرمایا ہے حکم دیا پس فرشنوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک پہر میں نکل جائیں فَاسْرِ یعنی رات کی تاریخی میں نکل جائیں احل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بے کئی تین میں لے لے رات کی تاریخی میں رات کے ایک پہر میں نکل پڑیں وَتْتَ بِعَدْبَا رَهُونَ اور آپ ان کے پیچھے چلیں یعنی اپنی فیملی کو آگے بھیجیں اور آپ خود پیچھے پیچھے چلیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی پیچھے پلٹ آئے یا عذاب میں مبتلا ہو جائے وَتْتَ بِعَدْبَا رَهُونَ ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آخَدُنْ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے وَمْزُو حَيْسُو تُو مَرُو اور جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا گیا جس سمت میں تمہیں جانے کا حکم دیا اسی سمت میں تم لوگوں نے جانا ہے اور خموشی سے نکل جانا ہے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت عذاب آنے والا ہے اور فرمایا اس کے بعد وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِقَ الْعَمْرِ اور ہم نے لوت کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ النداب رہاولائِ مَقْتُون مُسْبِحِين کہ صبح ہوتی ہی ان لوگوں کی اس قوم کی جڑ کو کاٹ دیا جائے گا یعنی ان کو تیس تیس کر دیا جائے اور ان کو تباہ کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا اور سنگسار کیا گیا انہیں اور انہیں تیس نیس کر دیا گیا ان کو تباہ کر دیا گیا پوری قوم جو ہے وہ اپنے مکانوں سمیت ملکہ میٹ ہو گئی اور ان کا نام و نشان نارا تاریخ میں پکت نام رہ گیا کہ قوم الود بھی تھی اور ان کی پرسخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اب اگلی آیات بھی جاری ہے حضرت بکر اسلام کا واقعہ چند ایک آیات پڑھ لیتے ہیں جو مختصر آیات ہیں چھوٹ چھوٹی آیات ہیں جسے فرمایا جا اہل مدینہ تھی یستر شیرون کہ مدینہ والے شہر والے جو ہے وہ خوش ہوتے ہو خوشیاں مناتے ہوئے آئے یعنی جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے خبر دی کہ حضرت لود کی گھر جو ہے وہ مہمان آئے ہیں اور اس طرح کے خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے قوم لود جو ہے لود کے اہل مدینہ جو ہے بستی والے شہر والے جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے یعنی لود کے گھر کا کیرگت آکے جمع ہوگئے قَالَ اِنَّهَا اِنَّهَا اُلَائِ زَيْفِ فَلَا تَفْزِحُونَ تو حضرت لود نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو فَلَا تَفْزِحُونِ مجھے رسوا نہ کرو کیوں میرے مہمان مجھے رسوا کرتے ہو وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْزُونِ اللہ سے ڈرو مجھے بدنام نہ کرو یعنی بڑی منطقی عدد لود نے کہ اتنے لوگ تھے عدد لود ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اکیلے تو انہوں نے کہا تھا قَالُو اَوَلَمْنَنْحَكَنِ الْعَالَمِ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری دنیا کی لوگوں سے منع نہیں کیا تھا یعنی کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ باہر سے لوگوں کو یہاں لے کے نہ آنا ہم لوگوں کو مہمان نہ بنانا تم نے کیوں ان کو مہمان بنایا کیوں باہر سے جو لوگوں کو لے کے تو اب جو ہے وہ ہم تو اپنا کام کریں گے ہم تو جو ہے وہ اب تم بدنام ہوتے ہو جو بھی ہوتے ہو یعنی وہ اس طریقے سے حضرت علیہ السلام کو جواب دینے لگے فَالَحَاُلَائِ بَنَا تھی انکون تم فائلین حضرت نے کہا یہ میری بیٹی ہے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یعنی تم ان سے نگاہ کرو البتہ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت علیہ السلام فقط اپنی بیٹی نہیں بلکہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی بات یعنی چونکہ نبی جو ہوتا ہے قوم کا ایک باپ کی ایسیت رکھتا ہے تو یعنی حضرت علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں اگر تم نے جو ہے وہ تجھ کرنا ہے تو ان سے نکاہ کرو ان سے اشاریاں کرو کیوں جو ہے وہ تم اہم جنس بازی کی طرف آگے ہو اور مردوں کی طرف جو ہے وہ تم لپک رہے ہو انتہائی انحراف کا شکار یہ قوم تھی انتہائی پستی کا شکار قوم تھی تو پھر آگلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ لعم روکا انہم لفیسہ کراتیم یا مہون کہ اے رسول خدا کی قسم تیرے عمر تیری زندگی کی قسم اے رسول یہ لوگ بدمستی میں مدہوش تھے یعنی اس قدر یہ مست تھے اس قدر یہ مستی میں تھے کہ ان کو سجائی کچھ نہیں دیتا تھا یہ کیا گار رہے ہیں یہ لوگ بدمستی میں مدہوش تھے پھر کیا ہوا فاخضت ہم اس صحیحات و مشرقین اس سورج کے نکلتے وقت ہی ان کو جو ہے وہ کیا ہوا ان کو گرفت نے عذاب نے آ لیا پہلے ایک خوفناک چیخ آئی صحیحہ یعنی خوفناک چیخ آئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پر پتھلوں کا عذاب شروع ہو گیا ایک خوفناک چیخ نے انہیں آ لیا اور پھر فرمایا فجالنا آ لیا سافلہا ہم نے ان کے اوپر کو نیچے کر دیا ان کی بستی کو تہہ و بالا کر دیا یعنی ایک عذاب نے کئی طرح کے عذاب ان پر اوپر آئے ان کو پہلے جو ہے وہ اوپر چیخ آئی بہت تیز چیخ خوفناک چیخ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اوپر سخت زلزلہ آیا تہہ و بالا ہوگا ایسا کچھ پھر اس کے بعد پتھلوں کا عذاب آیا اور ہم نے ان کی اوپر کنکریلے پتھر پیجے نوکدار پتھر پیجے سخت پتھر جیسے گلیل سے پتھر مارے جاتے اس طریقے سے شدید پتھر جو ہے ان کی اوپر پیجے یقیناً اس میں پاکہ میں صاحبان فراست کے لیے جو فراست اور ہوش سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر فرمائے اور یہ بستی جو ہے وہ زیر استعمال گزرگاں میں آم بھی موجود ہے یعنی قومِ لود کی جو بستی ہے یہ بیان کیا گیا کہ یہ تجارتی راستے جو اس زمانے میں موجود تھے عربوں کے تجارتی راستے اس تجارتی راستے کے درمیان میں تھی اور یہ بیان کیا گیا کہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں یہ قومِ لود کا علاقہ آتا تھا ویران بستی موجود تھی ویران علاقہ موجود تھا اور جس کے بارے مشہور تھا کہ یہ قومِ لود کا علاقہ ہے اور ابھی موجود تھے تو اس لئے قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو بستی ہے لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ یعنی زیر گزر زیر استعمال جو گزرگاہ ہے اس گزرگاہ کے بلکل ساتھ واقعہ ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَتَ لِلْمُومِنِ بے شکر اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قومِ لود کے بارے میں عبرت کے ساتھ عبرت انداز عبرت کے بسات اس واقعی کو بیان کیا کہ یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخکام کا انہوں نے مذاق ہوڑایا اس قدر برے فعل میں مرتقب ہوئے اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائیس سخت عذاب میں مرتلا کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذابِ الٰہی میں مرتلا ہوئے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اس قدر گرا دیتا ہے اور شرف انسانی سے اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ ہیوانوں سے بھی پستر عمل اور ایسے فعل جو انجام دینے لگے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مسک کر دیتا ہے اور ان کے اوپر سخترین عذاب کو پھیلشتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں یعنی ہم جنس بازی اور اس چیز کو باقیدہ تانونی شکل دی جاری ہے یورپین کنٹریز میں اور بعض مسلمانوں نے بھی اس کو جو رائج کرنے کی کوشش کی کہ انتہائی غلیظ ترین فعل جس کی اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو علاق کیا اور تباہ کیا اور جو وہ عبرت کا نشان بنا دیا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اوپر کتنا زیادہ غضبناک ہوتا ہے اس طرح کی کام کی جو کہ انسانیت سے گرہ ہوا اور ہیوان بھی ایس طرح کی کام انجام نہیں دیتے تو یہاں تک کافی ہے قومِ دودھ کا وقت یہاں پہ ختم ہوگی اس کی بعد اصحابِ اعقا والا کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنِ قریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرونے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو واجبات ہیں ان کو انجام دینے اور محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی